تو جب سے بینٹن الٹیمیٹ ایلین سیریز میں ہمیں ایگرگر کا کریکٹر دیکھنے کو ملا تھا اس کے بعد سہی بینٹن کے جو فینس ہیں وہ یہ بات بولنے لگے کہ الٹیمیٹ ایگرگر ویلگیکس کو ایزلی ہرا سکتا ہے کیونکہ الٹیمیٹ ایگرگر نے کافی وار بین کو بھی ہرایا تھا تو اس لیے الٹیمیٹ ایگرگر کے لیے ویلگیکس کو ہرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ابھی بھی کافی سارے فینس ایسے ہیں جو کہ ویلگیکس کو جیادہ پاورفول مان تو آج کی ماری اس ویڈیو کا اندرہ ہم ان دونوں کی بیٹل کے بارے میں ہی بات کرنے والے ہیں اور دیکھیں کہ آخر کون سا کریکٹر ان دونوں میں سے زیادہ پاورفول ہے اور اگر آپ اس میں کبھی بھی بیٹل کرتے ہیں تو یہاں پہ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی شرکیشٹ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ان کی اپیرنس کی بات کریں تو گائز اگر اگر کی اپیرنس ہمیں بینٹن سیریز میں ویڈیو کی اپیرنس دیکھنے کو ملی ہے اور اگر بات کریں بینٹن کے شو کے مین ویلن کی تو یہاں پہ ویڈیو کی نام سب سے اوپر آتا ہے اگر ان کی پاورز کی بات کریں تو آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر اگر جو ایک اوسموس یعنی کیون کی تیر ہیں اور اس نے پانچ ایلینز کی پاور کو ایبزورپ کر لیا تھا جس کے بعد وہ الٹیمیٹ ایگر اگر بن گیا تھا اور اسے ہرانہ بین کے لیے کافی جیدہ مشکل ہو گیا تھا لیکن بعد میں ہمیں دیکھنے کو ملا میپ کے سارے ٹکڑوں کو حاصل کیا اور فورج آف کریشن میں چلا گیا تاکہ وہ بیبی ایلینز کی پاور کو ایبزورپ کر پائے لیکن وہاں پہ الٹیمیٹ کیون نے الٹیمیٹ ایگر اگر کو ایزلی ہرا دیا تھا اور اسے پاور ایبزورپ کرنے سے روک دیا تھا وہیں پہ اگر ہم بات کریں ویلگ ایکس کی پاور کے بارے میں تو ویلگ ایکس کی جو پاور لیول ہے وہ بینٹن کلاسک کے بعد سے بڑھتی ہی جا رہی ہے کیونکہ ہمیں بینٹن ایلین فورس میں دیکھنے کو ملا کی ویلگ ایکس نے جو ہے دس دنیا کے سپر ایروز کی پاور اپنی بوڈی میں سمالی تھی جن میں الٹیموز بھی سامل تھا جس کا پاور لیول کافی جادہ ہے اور الٹیموز کی پاور اور کافی سارے سپر ایروز کی پاور کو ایبزورپ کرنے کے بعد ویلگ ایکس اتنا جیدہ پاور فل ہو گیا تھا کی بینٹن کے لیے اسے ہرانا کافی جیدہ مشکل ہو گیا تھا لیکن بعد میں ڈائمنٹ کی مدد سے ویلگ ایکس کو جو ہے بینٹن نے ہرا دیا تھا تو ان کی پاورز کے بارے میں بات کرنے کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ان دونوں کریکٹر میں کبھی بھی بیٹل ہو جائے تو یہاں پہ وینر کون ہوگا تو یہ دونوں کریکٹر کبھی بھی اگر بیٹل کرتے ہیں آپس میں تو یہاں پہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ الٹیمیٹ اگر اگر جو اپنے پانچ ایلینز کی پاور کا یوز کر کے ویلگ ایکس کو ہرانے کی کوشش کرے گا لیکن ویلگ ایکس کے پاس بھی دس دنیا کے سپر ایروز کی پاور ہے جو کی کافی زیادہ پاور فول تھے اور اپنی دنیا کے اٹیک ہے جو اپنی آج سے وہ لیزر بیم فائر کرتا ہے وہ کافی زیادہ پاور فول ہے کیونکہ وہ لیزر الگ 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 ڈائریکشن میں موو کر سکتی ہے جبکہ الٹیمیٹ اگر اگر کی جو لیزر ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی وہ ڈائریکٹ سیدھا نشانے پہ لگ سکتی ہے لیکن وہ ادھر ادھر موو نہیں کر سکتی تو یہاں پہ اگر ڈیسیزن لیں تو یہاں پہ الٹیمیٹ اگر اگر ہی اگر اگر کا اب تک کا سب سے پاور فول ورزن تھا وہاں پہ wilgax جو ہے بینٹن ایلین فورس میں جو ہمیں دیکھنے کو ملا تھا وہ wilgax کا اب تک کا سب سے پاور فول ورزن تھا اور اگر ہم بات کریں کی ان دونوں میں سے کون زیادہ پاور فول ہے تو یہاں پہ wilgax کا جو پلڑ ہے وہ کافی ادھر بھاری ہے اور ایسلی wilgax جو ہے الٹیمیٹ اگر 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 کو ہرا سکتا ہے تو یہاں پہ میری حساب سے تو الٹیمیٹ اگر 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 کو ایسلی wilgax ہرا سکتا ہے یہاں پہ میند تو کرنی پڑ سکتے ہیں wilg جو اس بیٹل کا وینر ہوگا تو یہ تو میرا اوپینن تھا کہ یہاں پہ بیٹل کے دوران ویلگ ایسی اس بیٹل کا وینر ہوگا لیکن آپ لوگ اپنا اوپینن بھی دے سکتے ہو کومنٹ کر کے تو کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں کریکٹر میں کون زیادہ پاورفول ہے اور کون اس بیٹل کا وینر ہوگا تو آج کے مارے یہ والی ویڈیو یہیں تک تھی اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ بھی چلا گیا تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ آپ کو فیوچر میں بھی ایسے امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں تو ملیں گے ہمارا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ لوگ یہ والی ویڈیوز دیکھ سکتے ہو